ہم سب کے لئے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لئے اللہ نے ہمیں مولد دی ہم زندہ ہیں اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آجاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ پہلے کسی امت کے لئے نہیں تھا ان کا روزہ مشکت والا تھا افتاری سے افتاری ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے سہری بھی افتاری بھی ان کی نماز تراوی نہیں تھی ہماری نماز تراوی ہے قرآن سننے کے لئے قرآن کو زندہ رکھنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے چوبیس گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے یہ تین آوازیں چوبیس گھنٹے چلتی ہیں آسوانوں پر کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عاطا کروں اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل خیر اقبل اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا آگے بڑھا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغل شر ادبر اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آجا اللہ کی چھاؤں میں آجا اللہ کی رحمت میں آجا اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے اور اس میں فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر اس کی قضا میں قیامت تک عاملی نفلی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزہ کا احتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا آپ میمبر پر تشریف لائے خصوصی طور پر جمع کیا یا جمع کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے کھڑے ہو کے دیتے تھے چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا مَا ذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ وَمَا ذَا تَسْتَقْبِلُونَ وَوَوْ قَوْنَا رَحَا ہے مفہوم ہے لفظی ترزمانی مفہوم تر اور میں نے کہا وَوْ قَوْنَا رَحَا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سب یوں یوں ہو گئے پھر آپ نے کہا مَا ذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ وَمَا ذَا تَسْتَقْبِلُونَ وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سورے صحابوں میں حلچل مچ گئی تھیسی دفعہ مَا ذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ وَمَا ذَا تَسْتَقْبِلُونَ وہ کون آ رہا ہے کس کی طرف جا رہے ہو سارے پیچھو مرمڑ کے دیکھیں پیچھے تو کوئی بھی نہیں تو حضور رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں علیہ الصلاة والسلام انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اوحی النزل یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے آپ نے فرمایا اللہ کرنے ہیں اعدو حضر اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی تو کیا کوئی دشمن مدینہ کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں ہم تیاری کریں آپ نے کہا اللہ نہیں یہ بھی نہیں تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون آ رہا ہے تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے سبحان اللہ کیا خوصورت اندازتہ متوجہ کرنے کا عظمت بٹھانے کا حمد بٹھانے کا کہ رمضان آ رہا ہے پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں یہ اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لئے منتخف فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان خید ہو جاتا ہے اور انہیس و رمضان کا مطلب ہے جلنا رمضہ یرمز جلنا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم صفر ربیلو والربیو الثانی سے لے کر آخر تک رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام تہوہ رمضان تو اس مہینے کے نام روزے میں کیا مطابقت ہے جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پشلے سال کے جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں یہاں تھا کہ اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور ظہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں کبھی حسد کبھی بغت کبھی کینا کبھی کچھ کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں میں مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گوا رہو میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا میں اس مزدوری کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کر رہا ہوں